بابو بھائیہ نے منارہ کو دیکھایا اپنا اصلی سہرہ اس کے بعد منارہ کی رو رو کر حال ہوئے برے ورسانہ کے سامنے خوب روئی اس کے بعد عیسیٰ اور شمرت بھی آگر منارہ کو خوب سمجھا رہے ہیں جی ہاں دوستوں جب انکیت اور وکی کو انوراگ نے نومنیٹ نہیں کیا تو منارہ نے سانہ کو سقید کر کے بولا وہ کیوں نہیں کر رہا ہے انہیں نومنیٹ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا منارہ انکیت اور وکی کو بلکل بھی پشن نہیں کرتی ہیں یہ تو بھائی انوراگ کے دوست ہے تو کیوں کرے گا انہیں نومنیٹ اس کے بعد کیا منارہ رو رو کر کا حال ہوا برا کیونکہ انوراگ نے مناور کی جو شکلے کی تھی وہ سب کو کھولے ہم بتا دی تھی کیونکہ انوراگ آج کل جو بگ بوس نے اسے سمجھایا تھا اس کے انوزا دوستوں وہ اپنین رکھ رہی تھی اپنا ہر جگہ اور بول رہی تھی کہ انوراگ ایسا ہی ہیں اور میری بیگ بیسنگ کا تھا اس ترکی کی باتیں تو انوراگ نے سب کو سامنے رہا کر دوستوں منارہ کی پول کھول دی اس کے بعد کیا مناور بھی بیس میں آئے لیکن مناور بھی بیس میں سے ہی بھاگنا پڑا کیونکہ مناور کے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں تھا سارے کی سارے منارہ نے مناور کے خلاف بولے تھے وہ سارے پوائنٹ آگئے اس کے بعد مناور بھی اداس ہو کر بیس میں ہی سلے گئے زیہاں دوست آپ کیا منارہ اور مناور کی دوستی دوبارہ ہو پائے گی انوراگ سے بھی ہوگی یا نہیں ہے تو پتہ نہیں لیکن مناور کے ساتھ بھی یہ دوستیں اب توٹ رہی ہیں انوراگ کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ کسے کر رہے ہیں اس پر سپورٹ کمیٹ کر کے جرور بتائیں